فواد چودری ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے اسلام آباد کی عدالت نے استحقام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودری کو ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں فواد چودری کے خلاف فراڈ کیس کی سماعت ہوئی جہاں پولس نے فواد چودری کے سر پر کپڑا ڈال کر انے عدالت میں پیش کیا دوران سمات فواد چودری نے اپنے بھائی وکیل فیصل چودری سے مقالمہ کیا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں مجھے سر پر کپڑا ڈال کر عدالت لائے گیا ہے اس پر وکیل صفائی فیصل چودری نے عدالت میں کہا کہ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک گزشتہ سمات پر بھی عدالت نے سر پر کپڑا ڈالنے سے منع کیا گیا تھا وکیل صفائی فیصل چودری نے موقف اختیار کیا کہ فواد چودری سابق وفا کی وزیر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں دوران سماعت پروسیکیوٹر ابنان علی نے فواد چودری کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودری سے پیسو کی وسوری کرنی ہے اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ان سے پسٹول کی برامت کروانی ہے اور شناف پریٹ کروانی ہے کیونکہ فواد چودری پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے وکیل صفائی نے فواد چودری کے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کی جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سناتے ہوئے ان کا ایک روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا گیا